ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بندگی شانِ رمضا کی رونت رہے کو بکو جناب علی صرف ایک سن لیکی میں ایک بار پھر خوش آمدید اور یہاں پر منظر بڑا مختلف سا ہے تو یہ کیا ہونے لگے ایک ایسا لگنا جیسے ایک لیب جو ہے نا وہ چھوٹی سی لیب یہاں پہ قائم ہو گئی ہے بغیر کوئی تمہید باندھیں میں صرف یہ ارز کر دوں کہ میرے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا شاک تھا ایک بہت بڑا جھٹکا تھا حیرت کا کہ رمضان المبارک میں خون کے عطیات کم ہو جاتے ہیں بالخصوص ان بچوں کے لیے جو کہ تھیلسیمیا جیسے موزی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ انکشاف کیا تھا کاشف اقبال تھیلسیمیا سینٹر کے چیئرمین نے جو ہمارے ساتھ چار پانچ برس پہلے موجود تھے اور میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ وہ رمضان المبارک جس میں ہمیں انسانیت کی خدمت کا درست دیا جاتا ہے جس میں ہم روزہ رکھتے ہی اس لیے ہے کہ دوسروں کی تکلیف کا احساس ہو دوسروں کی بھوک کا احساس ہو دوسروں کی پیاس کا احساس ہو اس رمضان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کیسے ممکن ہے کہ رمضان المبارک کے دوران خون کے عطیات مانگتے پھرے تھیلسیمیا کے مریض بچوں کے ماں باپ اور خون کے عطیات نہ ملے اس لیے کہ روزہ کے باعث نقاحت کی وجہ سے خون کے عطیات لوگ دینے سے گریز کریں تھوڑا سا خون کے عطیات دینے کی اور پہلے سال میں یہ الحمدللہ ایک مہینے میں گیارہ ہزار خون کی بوتلیں دنیا کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو آج انشاءاللہ عزیز ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کو یہ ترغیب دیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کریں اور بس ایسے اچھے سافت سو سرے کبڑے پہن کے ٹرانسویشن کرتے رہے پہلی خون کی بوتل میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ خود اتیہ کروں اور اس کے بعد ٹیم سریعام کے جانباز ہیں وہ بھی اور پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں انچہیں درخواست کریں کہ آپ بھی آگے بڑھیں اور تھلسیمیا کے مریض بچوں کو خون کے عطیات دیں یہ کاشی اقبال تھلسیمیا سینٹر کیسے قائم ہوا اس کی بنیاد کیا تھی یہ بڑی درد بھری داستان ہے ہمیں ہر برس بہت تکلیف پہنچتی ہے جب آپ وہ یاد دہراتے ہیں مجھے اصل میں لیکن وہ ضروری ہے ذہن سے نہیں نکلتا میرے آپ لوگوں سے وہ شیئر کیجئے اور میں جو ہے نا وہ ایک تو تھلسیمیا کا ٹیسٹ کروالوں اور ساتھ ہی وہ تکانچی تھلسیمیا سینٹر کیا کہ آپ آغاز کیتے ہیں بڑی زبردست مشینیں کہہ رہے ہیں سکسٹی سیکنڈ ساٹھ سیکنڈ سے کم یہ نتیجہ دے دیتی ہے ہمارے پاس ہم جب بھی یہاں پر آتے ہیں اے آر وائی کے پروگرام میں یہ واحد دنیا کا ایسا چینل ہے جس نے تھلسیمیا کو اجاگر کیا لوگوں کو بتایا کہ وارڈیس تھلسیمیا تھلسیمیا ہے کیا یہ آپ بچے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بلڑ لگتا ہے یہ پیدا ہوا بچہ تین مہنے کہتا اس کو بلڑ لگنا شروع ہوا کتنے سال کے ہو گیا انیس سال کا ہے یہ بچہ انیس سال کا ہو گیا تین مہنے کی عمر سے بلڑ لگتے لگتے روزینا بیٹھی بھی ہے یہ ہمارے اسسسٹن ڈائریکٹر بھی ہے ایک ڈپارٹمنٹ کی اور یہ تھلسیمیا میجر کی بچی ہے اس کی ہمت دیکھیں کہ پورے خاندان کو لے کے چل رہی ہے کیا بات ہے زنیرہ بیٹھی بھی ہے یہ ماشاءاللہ زنیرہ کتنی عمر ہوگی تو سسٹین سولہ سال کی یہ ذہین ہے پڑھ دیل لگتی ہے ڈاکٹر تابندہ بیٹھی میں آپ کو بتاؤں کاشیف اقبال تھلسیمیا سینٹر کیسے بنا میرے محروم بیٹے کے نام سے یاد آ رہا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کا چناؤ کرتا ہے کسی کام کے لئے جیسے آج ای آر وائک سات آٹھ سال سے ہمارے ساتھ کنٹینیو ان بچوں کی زندگی بچانے کے لئے منجانی واللہ ہمارے ساتھ کوشش میں لگے ہوئے ہیں پچھلے جو ہمارے کرونا کے دو تکلیف دا مرحلے گزرے تھے یقین کریں ہمارے بچوں کے پاس خون دینے کے لئے کوئی نہیں آ رہا تھا تینوں نے حمد کی اکرالالحسن صاحب نے بچہ ہمارا چھوٹا وسیم بادامی صاحب تینوں نے پروگرام کیا شرعام کا یا اسٹیوڈیو میں پروگرام کیا آپ کو کسی کو یقین نہیں آئے گا تقریباً گیارہ ہزار بوتلیں بلڑ کی پاکستان میں سر کتنی بڑی ہوئی ہے مذاق نہیں ہو رہا سر آج دیکھیں اکرالالحسن صاحب پھر لیٹ گئے ہیں آج یہ جذبہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے تھیل سیمیہ سینٹر ہیں جیسے لاہور میں سندس فانڈیشن ہے جمیل سلطانہ تھیل سیمیہ سینٹر ہے پہ شاہور میں حمزہ تھیل سیمیہ سینٹر ہے کراچی میں برانی بلڈ بینک ہے کاشیف اکبال تھیل سیمیہ سینٹر ہے دو لاکھ سے زیادہ بچوں کو بلڈ چاہیے ایک مہنے کے اندر دو لاکھ بوتلیں سال کی چوبیس لاکھ بوتل کہاں سے بلڈ آئے گا دس لاکھ لٹر سو ٹینکر چاہیے بلڈ تھیل سیمیہ کے بچوں کے لئے لوگ بلڈ نہیں دیتے ہیں کاشیف کا جب انتقال ہوا تھا میرے اس بیٹے کا میرے ذہن سے نہیں نکلتا دماغ سے ایک لمحے کے لئے نہیں نکلتا دس دس بوتل بلڈ لگتا تھا مہنے میں اس کو کاشیف پیدا ہوا میں اٹھارہ سال کا تھا جب کاشیف پیدا ہوا نائنٹی ایٹی میں میں اٹھارہ سال کا تھا بیس سال کا ہوں گا بلڈ لگنا شروع ایوری ویک بلڈ لگتا تھا ایوری ویک ہر ہفتے بلڈ لگتا تھا سولہ سال گزر گئے پتا چلا اس کا بونویرو ٹرانسپرانٹ ایک جگہ کہیں ہوتا ہے مجھے کہیں سے پتا چلا وہاں اس کے نائنٹ کے پیپر چل دیتے اس طبیت بڑی خراب ہو گئی اس کو ہسپیٹل میں داخل کیا ایسا لگتا تھا کہ یہ دن آخری دن ہے اس کا یہ آخری سانس ہے اس کے کاشف کی یہ آخری سانس ہے اس کے کاشف کی آٹھ دس دن اسی طرح سے گزر گئے ایک دن اسپیٹال کے باہر میں گیٹ پہ نماز پڑھ آتا جگہ بنی ہوئی تھی نماز کے اللہ سے دعا کر آتا کبھی کبھی ہمیں ایک دعا کرتے اللہ پاک سے کہ یا اللہ اس کے لئے بہتری کر دے ہاں جی جی ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ میرے ماباپ ہیں یہ بیٹا اس کو اٹھا لے جب میں دعا ختم کر کے گیٹ پہ آیا اسپیٹل کے ایک ڈاکٹر بشرا ایک دروازے پہ کھڑی تھی کہلنے کے اقبال صاحب آپ اتنی زوڑ زوڑ سے رو رہے تھے آپ کی ہچکیاں بندیویں تھی میں نے کہا ڈاٹ صاحب آج یہ سولہ سال کا ہو رہا ہے نہ اس کی موت آرہی انہیں زندگی آرہی کہیں تو دنیا میں علاج ہوگا تو انہوں نے بتایا ایک علاج نکلا ہے بون بیرو ٹرانسپانٹ اٹلی پیزاروں میں اور لندن میں میں نے کہا مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا کہنے لگے اس لئے نہیں بتایا کہ بہت مہنگا ہے پاکستان میں نہیں ہے میں نے کتنا مہنگا چالیس پچاس لاکھ روپیہ نائنٹی فور کی بات ہو رہی ہے آج کا بتا نہیں کتنا کروڑ ہو گیا سترہ روپے کا ڈالر تھا تو پھر میں نے کاشیف کی طبیعت کچھ بہتر ہو گیا اللہ نے دعا سون لی میری کاشیف گھر آگیا اب میں نے کوشش کی اس کو میں لندن یا اٹلی کہیں لے جاؤں بڑی تگو دو کی اور میں ایک ڈیڑھ سال تک بھاگا نوے لاکھ روپے کا خرچہ تھا پتا چلا مہنگ اختر آج اس دنیا میں نہیں اللہ جنت نصیب کرے اس بندے کو ڈیڑھ سال بھاگا نوے لاکھ روپے جما کرنے کے لئے میں اس کو سلام کوئی نہیں کوئی سلام دو کچھ بھی نہیں ننگے پاؤں مہنگ اختر چل پڑتا تھا میں کہتا مہنگ بھائی چپل تو پین لے اب یار وہ بندہ نکل جائے گا ڈیڑھ ڈاک روپے دے گا چل گرمی میں تو ایسے سے لوگ جب میرے ساتھ شامل ہوئے تو اللہ نے کام لے نا تھا ہم سے مکاشیف کو نائنٹی فائیف میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا اٹلی پہنچا ڈاکٹروں نے ٹیسٹ ویسٹ کیے کیلنے کے پون بھائی رو ٹرانسپلانٹ نہیں کریں گے میں نے کہا کیوں نہیں کرو گے کیلنے کے بھائی کیسے کریں اس کو سولہ سال میں جب بلڈ لگایا بلڈ کے ساتھ آئرن آتا تھا آپ کے میرے باڈی میں آئرن چالی سے ایک سو ساٹھ نینو گرام ایک لیمیٹ ہے ایک سو ساٹھ کاشیف کی جسٹر میں سات ہزار سات سو آئرن تھا ایک سو ساٹھ اور سات ہزار بڑا فرق تھا انہوں نے منع کر دیا ٹرانسپلانٹ کے لئے اٹلی والوں نے پھر میں لندن آیا لندن والوں نے کہا آئرن نکالیں پندرہ گھنٹے روز سوئی اس کے پیٹ پہ لگی رہتی تھی آئرن نکالنے کی ایک دو تین چار مہنے گزر گے مگر اس کا آئرن نہیں نکل پا رہا تھا سوئی بھی لگی رہتی تھی مگر ایک وقت ایسا آیا اس کو بلڈ بوجھ جلی جلی لگنے لگا آٹھ ہٹ بوتل مہنے میں دس دس بوتل مہنے میں آپ تصور کریں گے سر کہ کسی بچے کو جو پیدا ہوا تھا تین مہنے کا تھا بلڈ لگتے لگتے سولہ سال کا ہو گیا اور دس دس بوتل خون لگ رہا اس کو مہنے کا اس کا پچھرا آئرن تو نکل نہیں پایا اس کا اور آئرن بڑھ گیا اتنا آئرن بڑھ گیا کہ کہاں ایک سو ساٹھ کہاں سات ہزار اس کا آئرن گیارہ ہزار پہ چلا گیا اللہ اکبر آپ کیا کریں گے آپ غبارے میں کتنی ہوا بھریں گے غبارہ انہیں پھٹ جائے گا میں نے اپنے بیٹے کی تکلیف دموت دیکھی ہے میں نے اپنے بیٹے کے کاشف کا دل پھڑتے دیکھا ہے میں نے اس کی آکھناک سے خون کی دھار نکلتے دیکھی سولہ سال میں آپ کے سامنے اس طرح کسی کا جوان بیٹا مر جائے یا اللہ اتنا کچھ کیا یہاں تک پہنچ گیا اور کاشف کی ایسی موت ہو گئی میرے لئے تو وقت رک گیا سب کچھ ختم ہو گیا سولہ سال بڑا ٹائم ہوتا اولاد کے لئے اس طرح دوڑنا دوڑنا لندن میں اس کی ڈیت ہوئی پندرہ مارچ کو اچھ پتسیس سال ہو گئے ہیں کاشف کا ہم نے وہی دفنایا اس کے لندن میں اس کے قبرستان پر یہ اہد کیا یا اللہ رب العزت مجھے اتنی سی زندگی دے دے کہ میں پاکستان جا کر کچھ کروں پندرہ مارچ کو ڈیت ہوئی ہے نائنڈی سکس میں تیس مارچ کو میں لندن چھوڑ کے آ گیا کوئی چھوڑتا لندن نہیں چھوڑتا میں چھوڑ کے آ گیا یہاں اچھا کام کرنا بہت مشکل کام ہے مگر آپ جیسے لوگ اگر میرے ساتھ ملتے چلے گئے آج میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں میں رب تعالیٰ کتنا شکر ہزا کروں کم تقریبا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں نو سو بچوں کو یہاں بلڈ لگتا ہے دو ہزار بوتل مہنے میں یہاں چاہیے جب میلہ سلطان ہمارا ایک سینٹر پنڈی میں وہاں پہ سندس میں فرنٹیر میں دھائی ہزار بچوں کو بلڈ لگ رہا ہے مائک زیادہ ماشاء اللہ ابھی جو ہم نے ایک احد کیا تھا یہ اکرال بھائی جو ہمارے تیسٹ کروا رہے ہیں اور یہ لیٹے میں یہ عام بات نہیں ہے یہ مشین آپ دیکھ رہے ہیں تھلسی میں مائنر ہو مجھے پہلی بار زندگی میں یہ مشین نہیں ابھی ٹیسٹ ہوکے مجھے پہلی بار پہلی بار پہتا چلے لگے یہ مشین چپن سیکنڈ میں ریزلٹ دیتی ہے مائنر نہیں ہو ساری آپ کا مائنر ہے یا نہیں ہے چھپن سیکنڈ کے اندر یہ پہلی تیم پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ ٹیسٹ شروع کیا اور آج ہم لاکھوں ٹیسٹ کر چکے ہیں یہ دیکھیں یہ ریزلٹ بھی آ گیا میرا جی ایچ بھی ہے چودہ آشانیت ماشاءاللہ یہ ریزلٹ آ گیا ہے تیلسیمیا کا ٹیسٹ بھی آ گیا ہے سی بی سی سے آپ ماشاءاللہ ان کا ہوموگولو بین چودہ پائنٹ چھے آپ تو ہر تین میں میں دیتا ہوں ایک سال میں ایک بار ماشاءاللہ آپ کے پلیٹ لیٹ دھائی لاکھ سے اوپر ہیں الحمدللہ ڈینگی آپ سے بہت دور ہیں ڈبلو سی بارڈی انکسوکشن وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے اور تیلسیمیا مائنر تو آپ ہیں ہی نہیں تو جناب پھر ہم ایک ملک گیر مہم کا آج آغاز کرتے ہیں ایک بار پھر دوبارہ انشاءاللہ العزیز اس لیے کہ چونکہ رمضان المبارک میں میں نے جس طرح ارز کیا کہ خون کے عطیات نہ ہو لے کے برابر ہوتے ہیں اور اس طرح کاشف اقبال صاحب نے بھی فرمایا کہ دو ہزار بوتلے تو صرف کاشف اقبال تیلسیمیا سیٹر کو چاہیئے آپ لوگ فرما آئے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں کسی ریاکاری کے لیے نہیں میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میں خون کاتیاں دوں گا تو کچھ نہ کچھ نوجوان ضرور اس کو فالو کر کے ان کی ہمت بنے گی ان کا حوصلہ ہوگا تو اس نیت کے ساتھ آج ہم پہلی بار آپ نے اسٹیڈیو میں بھی یہ پروگرم کاتیاں دے رہے ہیں اور وسیم بھائی سے ہم ہمیشہ درخواف کرتے ہیں بگوزے سہری اور افطار دونوں ترسمیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو افطار کے بعد یا پھر ہم عید کے بعد ان کو زحمت دیتے ہیں اور اس سے ہم ہر برس خون لے رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے دیکھیں آئیے جہاں آپ نے پچھلی دفعہ اسٹیڈیو میں بھی پروگرم رکھوا ہے تھا ابو ایک لاتری کا ٹکٹ لا دو ایک لاتری کا ٹکٹ لا دو وہ نے لندن وغیرہ میں لاترییں پھل دیتے ہیں نیشنل لاتری کا میں نے کہا بیٹا حرام ہے یار ارے یار ایک پاؤنڈ کا ایک ٹکٹ آپ کے تو حرام ہے میری وائف نے کہا لا دو اس کو یہ مرنے سے آٹھ دس دن پہلے کی بات ہے میں نے اس کو ٹکٹ لا دیا بڑا خوشبہ میں نے کہا اچھا بتاؤ بیٹا کیا کرو گے آپ اس ٹکٹ کہتا میرا ایک میلین پاؤنڈ نکل گیا میں پاکستان میں اتنا بڑا تھلی سیمیہ سینٹر بناوں گا کہ انڈیا سے اور بھار ملک سے لوگ یہاں پر علاج کرانے آئیں گے آج میرے بیٹے کا خواب پورا ہوں گا ان کے نام پر تھلی سیمیہ سینٹر ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ اور ایک انڈیا سے فیملی آئی جب راستہ کھلا ہوا تھا یہاں کا تو بلٹ بھی لگا اس کو میں نے پم دیا آئرین نکالنے کا تو میں نے اپنے سارے سٹاپ کو بلائیا میں نے کہا یہ میرے بیٹے کا خواب تھا کیا بات ہے اور آج اسٹیڈیم روڈ پہ ساری دنیا کے لوگ سن لیں اگر میرے ساتھ چلنا ہے کام کرنا ہے تو اس بچوں کی مدد کرنی ہے مکاشف کا خواب پورا کرانا ہے دو ہزار گز کا پلارڈ اسٹیڈیم روڈ پہ ہم نے لے لیا ہے کیا بھائی تاریہ ہونے چاہیں کتنی بڑی بات ہوگی یہ اللہ پاک ربول عزت نے انشاءاللہ پاکستان کا نہیں ایشیا کا میں بہترین بلٹ بینگ لیبارٹی تھیلس امیہ سینٹر بنانے جا رہا ہوں اسٹیڈیم روڈ پہ دو ہزار گز کا اللہ نے کیسے سن لی اور اس سنسلے کو بہت اور آگے اور اس کو بنانے کے لیے ساری لوگ میرے ساتھ آپ سب میرے ساتھ ہوں گے میں نے ایک بات پچھلی رمضان میں کی تھی سلمان اقبال صاحب آئے تھے میں نے ان سے کہا تھا آپ اور میں چاہیں کاشف اقبال اور آپ ہم مل کے پاکستان سے ایک سال کے اندر تھیلس امیہ کا خاتمہ کر سکتے ہیں ایک سال چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں مشکل نہیں ہے مشکل ہے ہی نہیں بس سنسلہ شروع ہے اور اس کی آگے سر انشاءاللہ عملی طور پر ہم کر کے اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ رمضان المبارک میں بھی روزے کی حالت میں بھی کل علماء سے بھی ہم نے میں نے وسیم صاحب موجودگی میں پوچھا کہ آپ خون کاتیا بلکل دے سکتے ہیں میں الحمدللہ اللہ تعالی کی ذات وسیلہ بنا رہی ہے اس سے تین زندگی ہیں مجھے کاشف صاحب بتاتے ہیں کہ ایک خون کاتیا دینے سے تین زندگی ہیں بچے تین زندگی بچتی ہے پلیٹ لیٹ نکلتے ہیں ایک زندگی بچ گئی اس میں سے ایف ایپ پی نکل گئی ایک زندگی بچ گئی دو بچوں کی تھیل سیمیہ کے بچوں کو بلڈ مل گیا آج پورا دنیا کے تھیل سیمیہ کے بچے اندار کرتے ہیں سر ایئر وائی کی پروگرام کا پوری دنیا کے بچوں کے جتنے تھیل سیمیہ سینٹر سب کی نظر آج یہ چینل کھلا ہوا سارے بچوں کے نام کے ماشاءاللہ حوصلے بلند ہیں حوصلے جوان ہیں اور چہروں پر مسکرات ہیں اور سب مل کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے اور اس کا اس مرض سے لڑیں گے انشاءاللہ اور اس کا خاتمہ کے کاشو پہ بہت شکریہ بہت 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 ساری تعلیہ ہو جائیں کاشو اللہ پانچ منٹ میں ہو جائے گی پانچ منٹ میں خون کی بوتل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک سو سیکنڈ لیے لوں گا آخری بات کر لیں آخری بات میری یہ ہوگی یہ جم تھیل سویہ سینٹر پاکستان کی تاریخ کا ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سینٹر بنا رہے ہیں ابھی کسی نے آرکیٹریٹ نے کہا صاحب یہ بڑا شاندہ بیلنگ بن گئی ہے انشاءاللہ یہ جو اس کے پر ہم نے خرچہ پوچھا تو اس نے کہا جی ساٹھ سے ستر کروڑ کا خرچہ آ رہا تو مجھے اب حیرانگی نہیں ہوتی جب میں ڈیڑھ ارب روپے کی دوائی دے سکتا ہوں ڈیڑھ ارب روپے کی ساٹھ ستر کروڑ اللہ پاک کائنات کا مالی کے پرورد جا ہو سکتا کہ ایک ہی بندہ آ جائے کہ یہ پوری بلڈنگی میں تھیل سیمیا سینٹر کی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے بنائے گا کہ آپ پورا راستے بنائے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ آپ لوگوں کی سکرینز پرے سارے نمبرز آ رہے ہیں اور تاشوک بار تھیل سیمیا سینٹر خون کے اتیات اتیات دینا مت بھولیے یہ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پلیز آج سے عید تک کوشش یہ کیجئے کہ تھیل سیمیا کا پاکستان میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ جس کو خون کا اتیہ نہ ملے اور یہ ایک ترغیب دینے کی کوشش ہم نے کی ہے انشاءاللہ کہ ہم صرف دعوے نہیں کرتے ہم صرف آپ کو نہیں کہتے کہ آپ یہ کام کیجئے ہم اپنی ذات سے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور پھر آپ سے ترخواست کر رہے ہیں کہ پلیز آپ بھی یہ کام کیجئے ایک بریک پہ جاتے ہیں اور یہ سنجلہ بھی ہم یہاں پہ جاری رکھیں میں لگے ہمیں ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد آپ ڈیریک دیکھیں گے ہمارا جو خاکہ ہے حلال و حرام اس کا عنوان ہے وہ خاکہ دیکھیں گے وقفے کے بعد